جادہ نشین درگاہِ حضرت بریلی شریف کی آمد ہونے والی ہے حضرت اللہ مفتی سلمان رضا عزری صاحب قبلہ ہندوستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت حضرت اللہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کو شوشل میڈیا کے حوالے سے سنا جا رہا ہے اور یہ وہ ذات گرامی وہ شخشیت ہے کہ جس کے دل کے اندر قوم کا درد ہے قوم کا درد ہے اور اپنے قوم کے لیے یہ ذات گرامی کچھ کرنا چاہتی ہے ممبئی کی سرزمین پر ایک ایسا عزیم الشان ادارہ قائم کیا ہے علمان یونیورسٹی کے نام سے جس میں الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ بہت بڑے بڑے کام اس وقت ممبئی کی سرزمین پر کر رہے ہیں غریبوں کے لیے اسپتال کے انتظام کیا گیا ہے الحمدللہ اسی علمان یونیورسٹی کے اندر غریبوں کے لیے جس میں فری علاج غریبوں کو ہوتا ہے گونگے بچے بہروں کے لیے ایک عزیم الشان اسکول کا انتظام کیا حضرت علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ نے اس کے علاوہ ایک اولڈ ہاؤس کا انتظام کیا وہ ماباپ جن کے بچے بڑھاپے کے عالم میں انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ان کے لیے علمان یونیورسٹی میں ایک جگہ قائم کی گئی اور اس میں ان بوڑے ماباپوں کے لیے ان کو رکھا گیا ان کی خدمتیں کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی علماء اہل سنت سے خاص معاملات اور طالبان علوم نبویہ جس میں آکر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک عزیم الشان علمان یونیورسٹی کے نام سے اور بھی بہت سارے کام غریبوں کی امداد بیٹیوں کی شادی یہ سارے معاملات حضرت علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کے قیادت میں ہو رہے ہیں ممبئی کی سرزمین پر یہی وجہ ہے کہ جب انہیں غریبوں کی دعائیں مل رہی ہیں یتیموں کی دعائیں مل رہی ہیں بیواؤں کی دعائیں مل رہی ہیں ان کی دعائوں کا سمرہ ہے کہ آج حضرت علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کو اپنی پلکوں پہ لوگ جگہ دینے کے لیے تیار ہیں یہی وجہ ہے جس جگہ جا رہے ہیں لوگ سیلاب کی طرح امنٹے جا رہے ہیں اللہ حضرت علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کی عمر میں برکتی عطا فرمائیں اب بہت جلد ان سے آپ کے ملاقات کرا دوں راہت ان دوری کے چاہت تین چار مصرے پڑھنے کے بعد اور ڈائریکٹ حضرت علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ سے آپ کے ملاقات کرا ہوں کون ہے مفتی سلمان عزری راہت ان دوری کہتے ہیں کہ ہمیں پہچانتے ہو ماہم صاحب ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں ہندوستانیوں ہندوستانیے ہمیں بکر ہے کہ ہم بھارت کی سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں جتنے ہندوستانی ہیں سارے بیٹھے سارے ہندوستانی ہیں ایک مرتبہ غریب نواز کی محبت میں تل لگا کر محبت سے بول دیں سبحان اللہ بہت تیزی کے ساتھ مفتی صاحب قبلہ تک پہنچنا چاہتا ہوں انہیں مصروں کے سہارے ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں کمیٹی والو ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں جو چکی چل رہی ہے جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پارٹ الٹے ہیں مفتی صاحب جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پاٹ الٹے ہیں جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں جو چکی چل رہی ہے اس کے دونوں پاٹ الٹے ہیں جو بے ایمان ہیں وہ ہم کو بے ایمان کہتے ہیں اور جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے دوفان کہتے ہیں جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے دوفان کہتے ہیں یہ تو رہا تندوری صاحب قبلہ تھے جو کہہ رہے تھے اب زفر بزمی کا کہتے ہیں وہ سنیے جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے دوفان کہتے ہیں بدل پائے نہ جو اس کو ہم قرآن کہتے ہیں جو چٹانوں سے ٹکرائے اسے ایمان کہتے ہیں جو چٹانوں سے ٹکرائے اسے ایمان کہتے ہیں اب مفتی صاحب قبلہ کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنائے جو بدلنا پائے جو اسے قرآن کہتے ہیں جو چٹانوں سے ٹکرائے اسے ایمان کہتے ہیں وہ جس کو دیکھ کر خبراتے ہیں اسلام کے دشمن اور نبی کے جانے والے اسے سلمان کہتے ہیں وہ جس کوئی نعرہ لگانے والے ہیں کہ گزر گئے زور سے لگائیں اللہ حبتہ اللہ حبتہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ فرامہ بھی کہنے پھر سے پڑھے بدلنے سے جو نہ بدلے اسے قرآن کہتے ہیں جو چٹانوں سے ٹکرائے اسے ایمان کہتے ہیں وہ جس کو دیکھ کر تھراتے ہیں اسلام کے دشمن نبی کے چاہنے والے اسے سلمان کہتے ہیں نبی کے چاہنے والے اسے سلمان کہتے ہیں آئیے بلا تاخیر مجاہد دورہ غازی ملت مفکر اہل سنت مسلح قوم ملت ہمدرد سنیت ناشر مسلکِ عالی حضرت خلیفہِ تاجو شریعہ حضرتِ اللامہ مولانا مفتی سلمان رضا عزری صاحب قبلہ کا استقبال کرے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے جی لگا کے بتائیے کہ شیشکڑ اور شیشکڑ کے اطراف کے لوگ علماء اکرام سے کتنی محبت کرتے ہیں جلسہ سننا بھی جانتے ہیں جلسہ سجانا بھی جانتے ہیں علماء سے محبت کرنا بھی جانتے ہیں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے کوئی زبان خاموش نہ رہے ایک ہاتھ مولا علی کے نام پہ ایک ہاتھ امام حسن کے نام پہ زبان کو امام حسین کے نام پہ کھولو مچھل کے بولو نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری فیضانِ امام حسین ذکرِ شہیدِ آزم مسلکِ عالی حضرت حضرتِ علامہ مفتی سلمان عزاری صاحب طبلہ حضرتِ علامہ مفتی سلمان عزاری صاحب طبلہ سرزمینِ شیشگر انجمن محبانِ عالی حضرت خواجہ کا ہندوستان شیشگر کا سنی مسلمان نعرِ تکبیر نعرِ رسالت انہیں دے دو یہ لشکر جن کو لشکر کی ضرورت ہے انہیں دے دو یہ لشکر جن کو لشکر کی ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہیں بہتر کی ضرورت ہے ایک اعلان سننے چودہ ستمبر کو مولا گوڑی میں ایک عزیم الشان جلسہ ہو رہا ہے جس میں حضرتِ علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آباد سے تشریف لارہے ہیں اور شاعرِ اسلام نور علی نور کانپور سے تشریف لارہے ہیں اور ان کے علاوہ حضور نبی ریالہ حضرت پیرِ طریقت حضرتِ علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ درگاہِ آلہ حضرت سے تشریف لائیں گے آپ لوگ چودہ ستمبر کو مولا گوڑی میں پہنچیں مائک بالے ویسا بھائیے مائک سیٹ کیجئے مائک سمبر